اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں تو تم خسارے میں ہو خسارے میں ہوں میں اگر آج میرا کل آج سے بہتر نہیں ہے فکر نہیں ہے تفکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے عبادت نہیں ہے یہ نہیں کہہ آپ صبح شام مسلحے پہ بیڑے رہیں لیکن جتنی بھی عبادت کریں کنسنٹریشن کے ساتھ تفکر کے ساتھ چاہے تھوڑی دیر اور اپنی اطراف کی زندگیوں میں نظر ڈالیں مشکل میرے حدف میں ہے خدا کیا نہیں ہے مشکل میں مشکل میں ہوں آغا صاحب میرا کام نہیں چل رہا میرا کام سلو ہوا ہے میرے آفس میں یہ مسائل ہو رہے ہیں میرے گھر میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں عزیزان محترم کبھی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں اپنی طرف نگاہ ڈالیں اپنے اندر نگاہ ڈالیں آپ کو خود اپنی گرائیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے ہم سب باہر دیکھ رہے ہیں اس نے ایسا کیا وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اور جو تھوڑا بہت ہمیں تنہائی کا ٹائم ملتا ہے وہ ہی ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ٹی وی میں کیا دکھاتے رہتے ہیں وہ ہمیں تو کمائے جا رہے ہیں بار بار ہم تو ذہنی طور پر فقیر ہو گئے اور ہمارے پاکستانی ٹی ویوں کے انکر جو ہے وہ کوڑوپتی ہو گئے ہم سے دیکھ رہے ہیں ہمارا شعور ہی نہیں ہے ہم اپنے شعور کو بلند کریں اجدان محترم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی توحید کے لیے قربان کیا تھا جس کی نگاہیں عرص پر تھی جس کے لیے عرص پر لکھاواتا انالحسینہ مزبال ہداوہ سفینہ تن نجات عرص پر لکھاوائے اور میں خاک میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں بلند کریں اپنی سوچوں کو حدف مہم ہے میری زندگی کا حدف کیا ہے میں کیوں پیدا ہوا ہوں میں کیوں یہ کام کرتا ہوں میں کیوں پڑھ رہا ہوں پتا ہونا چاہیے مجھے تاکہ میں اسی کے اندر سے اپنے زاویے نکالوں خاص طور پر جوانوں کے لیے یہ سب کچھ بغیر حدف کی زندگی گزر رہی ہے مقصد نہیں ہے زندگی کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پرودگار کہتا ہے کہ میں نے پتوں کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا تو اشرف المخلوقات بغیر حدف کے خلق ہوگی میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا ازانے بہت رہم اسی توجہ نے تو ہلایا یا میرے جیسے خاک میں پڑے ہوئے شخص کو کہ تمہاری زندگی کا کیا حدف ہے یہی ہے کہ صبح جاؤ نوکری کرو شام کو گھراؤ واپس ہو تو میرے ایک دوست تھے وہ شاعر تھے آٹس تھے کہنے گے کہ یار یہ بھی کوئی حدف ہے زندگی کا مجھنا صبح جائے شام کو واپس آ جائے کوئی تو کام ایسا ہو کہ انسان توجہات کے ساتھ کوئی تو ذرہ ہم بھی اس پتھر کے بے شک چھوٹے سے ذرے کی طرح بنے کہ جب وہ ساکت جھیل کے اوپر گرایا جاتا ہے تو اپنے حدود میں وائیبریشن پیدا کرتا ہے اتنا تو بنوں میں کہ جس معاشرے میں ہوں تھوڑی تو وائیبریشن پیدا کروں میں معاشرے کے اندر لیکن اس کے لئے جب تک میرا حدف بلند نہیں ہوگا جب تک میری روح بزرگ نہیں ہوگی جانے محترم ایک ہجرت مادی ہے ایک ہجرت مانوی ہے ایک مانوی ہجرت فیزیکلی جانے سے نہیں ہوتی ہے باطن کے ٹریول کرنے سے ہوتی ہے میں باطنی طور پر کیسا تھا اتنی مجلسے سننے کے بعد اب میرے باطن میں کتنا فرق پڑا ہے خب اس ہجرت کو کریں اس ہجرت کو کوئی نہیں روک رہا آپ کو آپ کو مانویت کو تو کسی نہیں پکڑا ہوا آپ کو سڑکوں پر سگنل آپ کو روک دیتا ہے کہ ابھی سگنل کھلے گا ٹریفک ایڈ ریش ہے لیکن آپ کے مانویت کو تو کوئی نہیں روک رہا کون روک رہا ہے میں خود روک رہا ہوں میں اپنے آپ کو درک نہیں کر پا رہا ہوں اور وردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا کہ میں نے اس کو خاک سے خلق کیا اور پھر اپنی روح کو اس میں پھونکا یعنی خاک مادہ ہے اور روح مانویت ہے اب جب یہ دونوں کمبائن ہوئیں تو انسان بنا اور افسوس یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں صرف اپنے مادے پر توجہ دے رہا ہوں یعنی میرے کپڑے اچھی ہونے چاہیے میری شگل اچھی ہونی چاہیے میری صحت اچھی ہونی چاہیے میں لکمہ لکمہ کا ذائقہ تو صرف یہیں تک ہے پیچھے جا کے تو سب ایک جیسے ہیں لیکن ساری میری کوشش کس پر ہے کتنی میں نے کوشش کی کہ اس بدن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اچھا بدن ہوتا ہے تو روح کو اچھی اپلیفٹ کرواتا ہے لیکن کتنی میں نے روح کی خوراک دی کتنا میری وہ روح پرواز کرتی اور حرکت کرتی کتنا میں نے کام کیا میں متوجہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں تو اتنا مادے میں ہو گیا ہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے اور جب اس روح کو صحیح خوراک کے نامے لینجزان محترم تو پھر یہ روح اصل ڈاکٹروں کے پاس جاننے کی بجائے عاملوں کے پاس جاتی ہے